محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور گناہوں سے توبہ کی اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا روحانی معارف اور سلوک کی منازل طے کی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے علوم و فنون اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی آپ چونکہ اجمی تھے تو آپ کی زبان پر عربی زبان مکمل روانی سے جاری نہیں ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ اجمی مشہور ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے نہر فرات کے کنارے پر ایک حجرہ تعمیر فرمایا تھا جس میں ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے عبادت الہی کا یہ عالم تھا کہ پورا پورا دن اور پوری پوری رات عبادت الہی میں بسر فرماتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور غزہ میں جوکی روٹی اور نمک استعمال فرماتے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں آپ کا شمار جلیل القدر صوفیہ میں کیا ہے اور آپ کے فیزان سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول فرمایا اکثر عقاد گھر میں پکا ہوا کھانا سوالیوں کو پیش کر دیتے اور خود جو وغیرہ تناول فرما کر روزہ افطار کر لیتے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں